اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریت اون کراچی میں ہوں آپ کا حسرانہ علمہ سرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل ویورز آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بریکنگ نوز لے کے آیا ہوں ڈالچے مال انڈ سگنیچر ریزیڈنسی کی طرف سے سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ریٹ ریوائز کر دیے گئے ہیں پولٹیکل کریسز اور ملکی حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے کنسٹرکشن کاؤس جسے اس طرح بڑھ رہی ہے بیڈرز اسی طرح جو ہے آپ نے وہ ریٹ ریوائز کر رہے ہیں ڈالچے مانیجمنٹ کی طرف سے یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ریٹ ریوائز کیے گئے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ریٹ ڈیفرنس بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ ابھی بھی آپ کے پاس گولڈن اپرچونٹی اور ایک چانس اویلیبل ہے اور یہ چانس آپ کے پاس دو دن کا ہے 10th of feb اور 9th of feb آج کا دن اور کل کا دن آپ کے پاس ہے اگر آپ اس چانس کو اویل کرتے ہیں تو آپ ایک اچھا مارجن جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں ان دو دنوں میں ہی اپنی شاپ سے ڈالچے مولنٹ سینگنیچر ریزیڈنسی جو کہ کسی بھی تارف کا مہتاج نہیں ہے لیکن نئے آنے والے ویورز کو میں بتاتا چلوں کہ لیکسی کمرشل پر بننے والا یہ پروجیکٹ ڈالچے مولنٹ سینگنیچر ریزیڈنسی کے نام سے 18,500 کے یار کے پلوٹ پر جس پہ ابھی ڈگنگ کا کام جو ہے وہ اپنے پروسیس میں ہے ڈالچے مولنٹ سینگنیچر ریزیڈنسی کی طرف سے یہ پہلا پروجیکٹ تھا اور اپنی on dates کمپلیشن اس میں آپ کا سوائل ڈیسٹ ہو اس میں آپ کا پائلنگ کا کام ہو اس میں آپ کا ڈگنگ کا کام ہو بہت خوبی انہوں نے اپنی dates پر انجام دیا ہے اس میں میں بتاتا چلوں کہ جس طرح کی بہریٹ آن کراچی کی پریکٹس ہے کہ نورملی جو ہے بیلڈرز چھے چھے سات سال کا ٹائم دیتے ہیں لانچنگ ڈیٹ دے دیتے ہیں لیکن لانچ نہیں ہوتی ڈگنگ نہیں ہوتی پائلنگ نہیں کی جاتی این او سیز کلیر نہیں ہوتے لیکن ڈالچے مولنٹ سگنیچر ریزیڈنسی کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا یہاں پہ کام نہیں کیا گیا این او سیز کلیر ہیں سوائل ڈیسٹ کلیر ہیں پائلنگ کا کام ہو گیا ہو ہے اور ڈگنگ کا کام جو ہے وہ پروسس پہ ہے اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالچے مولنٹ سگنیچر ریزیڈنسی کی طرف سے یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ ریٹ ریوائز کیا گیا ہے تو ویڈیو کے گول کی طرف جلتے ہیں کہ ایکچولی جو ہے وہ اب ریٹس کا ڈیفرنس کیا ہو گیا اور پہلے ریٹ کیا تھے تو نئے آنے والے ویورز کو پہلے میں اس کی انفرسٹرکچر بیلڈنگ کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ دو بیسمنٹ جو ہے وہ پارکنگ کی دی گئی ہے اس کے بعد لور گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ برینڈز کے لیے شاپ اوپن کی گئی ہے کوئی بھی اس میں آپ نے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور تھرڈ فلور جو ہے وہ پروپر جو ہے وہ فوڈ کوٹ کا دیا گیا ہے فوڈ کوٹ میں بھی انہوں نے فوڈ کوٹ کو تین کٹیگریز میں جو ہے وہ کٹیگرائز کیا ہے اس میں آپ کا فوڈ آؤٹلیٹ آ جاتا ہے اس میں آپ کی فرنٹ شاپس آ جاتی ہیں اس میں آپ کی فائنڈ ڈائننگ کی شاپس آ جاتی ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فوڈ کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آؤٹر شاپس جو ہیں اس میں فوڈ آؤٹلیٹ ہیں جس میں آپ ڈیفرنٹ برینڈز آپ کے اس پر اپنا آؤٹلیٹ اوپن کر سکتے ہیں لائک بروڈوے پیزا اوپی ٹی پی اس طرح کے سارے برینڈز آپ نے جو ہے وہ آؤٹلیٹ اوپن کر سکتے ہیں بڑے آؤٹلیٹ بڑے سائز کے ساتھ دیئے گئے اس کے بعد فائن ڈائنگ اور فوڈ آؤٹلیٹ کا یہ فرق ہے فائن ڈائنگ میں بھی برینڈز اوپن ہو سکتے ہیں جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے لیکن فائن ڈائنگ کے اندر بھی سٹنگ دی گئی ہے یعنی کہ سٹنگ اریا اس کا اندر بھی دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کی فرنٹ شاپس آتی ہیں فرنٹ شاپس جو ہے وہ آپ کا مین جو لابی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کو سٹنگ دی گئی ہے اور فرنٹ شاپس دی گئی ہے تو اب میں تھوڑا سا اس کے ریٹ کی طرف چلتے کہ جو پہلے ریٹ تھے اور جو اب ریٹ تھے ان میں منیمم جو ہے سکس تھاؤزنڈ کا ڈیفرنس دیا گیا اور میکسیمم تھرٹین تھاؤزنڈ کا ڈیفرنس دیا گیا ہے لور گراؤنڈ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لور گراؤنڈ میں ریٹ جو ہے وہ تقریباً نائن تھاؤزنڈ پر سکوئر فیٹ کے حساب سے جو ہے وہ انکریز کیا گیا ہے گراؤنڈ کے بات کرتے ہیں گراؤنڈ میں بھی آؤٹر اور انر کی شاپس ہیں جس میں ٹین تھاؤزنڈ پر سکوئر فیٹ کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ انکریز کیا گیا ہے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ بھی اسی طرح گراؤنڈ فلور کی طرح ٹین تھاؤزنڈ پر سکوئر فیٹ کا ریٹ انکریز کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو میکسیمم ریٹ انکریز کیا گیا ہے وہ فوڈ آؤٹلیٹ پہ کیا گیا ہے جو کہ تیرہ ہزار پر سکوئر فیٹ کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ ان کریز کیا گیا ہے اور فائن ڈائننگ اور فرنٹ کی جو شوamy ان میں بھی جو ریٹ مارجن کا ڈیفرنس دیا گیا ہے وہ تین تھاؤزند پر سکوئر فیٹ کے حساب سے دیا گیا ہے اور جو سب سے منیمم جو ہے وہ ریٹ ڈیفرنس دیا گیا ہے وہ انر شو imposed ہیں جو کہ تھرڈ فلور پر ہی فور آؤٹلائٹ میں جو ہے وہ آویلیبل ہے 6000 کا پر سکیئر فیٹ کا جو ہے وہ ریٹ ڈیفرنس دیا گیا ہے اس ریٹ ڈیفرنس کی کیلکولیشن میں آپ کو تھوڑی سی بتاؤں کہ اگر آپ کی کسی بھی فلور پر 386 سکیئر فیٹ کی شاپ آپ اس کو پروسیڈ کرواتے ہیں اس کو فائنالائز کی طرف جاتے ہیں تو جو 10,000 پر سکیئر فیٹ کا ریٹ ڈیفرنس ہے اس میں آپ کو نیٹ اینڈ کلین 38,63,000 کا جو ہے وہ پروفیڈ مارجن پرانے ریٹ سے اور نیم ریٹ سے جو ہے اس کا وہ گین کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاؤں چلوں کہ پر سکیئر فیٹ کے حساب سے 10,000 پر سکیئر فیٹ کے جو ہے وہ ریٹ انکریز کیا گیا ہے اور اگر آپ اس کے سائز کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ کا جو پروفیڈ مارجن نکلتا ہے وہ 38,60,000 روپے ہے اور اس 38,60,000 روپے کے پروفیڈ کو اگر آپ گین کرنا چاہتے ہیں تو یہی آخری دو دن ہے آپ کے پاس جو کہ ایک سنہری موقع ہے اپنی اس opportunity کو avail کرنے کا 9th of feb اور 10th of feb اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اس opportunity سے miss کریں کیونکہ یہ second time جو ہے وہ dolce management کی طرف سے chance دیا گیا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں booking کا کہ 30% کی amount کے ساتھ آپ اپنی shop کی booking کروا سکتے ہیں اور 70% جو rest amount 70% کی ہوگی وہ اب 4 year کی easy installment plan پر جو ہے وہ pay کر سکتے ہیں اور ویور جی اس کا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو apartments کے towers دیے گئے ہیں چار towers apartments کے دیے گئے ہیں جس میں 3 bed 4 bed اور 2 bed دیے گئے ہیں اور اس کا جو ہے وہ rate ابھی تک officially announced نہیں کیا گیا لیکن آپ کو اگر apartments کی information یا اس میں بھی کوئی booking کی information یا booking کروانا چاہتے ہیں تو آپ screen پر دیے گئے numbers پر رابطہ کر کے ہم سے contact کر سکتے ہیں آپ کو اچھی services provide کی جائیں گی دیکھتے رہیے پاکستان پروپٹی لیڈرز کا یوٹیوب چینل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ